دنانکر دو مات کو ادیش مہد ہے یہ ہمارے دیش کی آزادی جو ملی ہے نجانے کتنی کروانیاں دینی پڑی جو اس ملک میں انگریز آئے انہوں نے نجانے کتنوں کو فاسی پہ چڑھا دیا میں ادیش مہد ہے آن کے مات جانسی جانتا چاہتا ہوں کیونکہ نیتہ صدن نے کس اس پیچ کا کس کی اس پیچ کا جو ہندی میں یہاں سماجواد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کیونکہ نیتہ صدن نہیں ہے ادیش مہد ہے میں آپ سے مانی منتی جی سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو نیتہ صدن نے سماجواد کا پہلا پڑھایا اس صدن میں کس کی اس پیچ تھی کیا ہم انگریزوں سے اور آپ تو اس شہر کے شانہ پر جہاں پر بلدانوں کو جو بلدانی رہے جنہوں نے جیون دے دیا شہدت کی ہوئی وہاں کے لوگ اور آپ ایک دیش کے کسی ایک پرائیم نیسٹر کا کس روپ میں کس وجہ سے بھاشر دیا تھا اس کا ہندی کر کر کے آپ سماجوادہ میں سمجھا رہے ہو بابا صاحب بھیم بھائی مرکل جی کا دیوہ سمجھان جو پیمبل ہیں جو سماجواد ہے جس کا ہم آپ سب شبط لیتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کے یہ شبطیں یہ بچارے ہیں چلے وہ اس سمیں کہنا چاہیے تھا نا اس سمیں اس بات شروع ہونے سے پہلے یہ جو انگریزی میں کہاں سے سیکھ کر کے سماجواد آئے تھے مجھے یاد ہے ایک بان لیتا صدن جب دوسرے صدن میں تھے تو نظر کے کہاں سے سماجواد کی پریباشہ لے کر کے آئے تھے اس صدن میں آئے تو فریقہ پریباشہ لے کر کے آئے اگر ادیش مہتے ہیں اگر حکمتی دیں تو میں وہ انگریزی جو ہے جس کی ہندی کی ہے آپ نے میں مانی منتی جانا چاہوں گا کس کی انگریزی ہندی کر دی انہوں نے نہیں مانی منتی جی وہ وشے اس سمیں آیا تھا تو اس سمیں اس کے بعد بھی چرچہ کے لیے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ کسی پیس تھی میں نے روکات اتھانی اپنی بات کہنے کا آپ کے پاس عدیقار تھا آپ اس سمیں پوری بات کہتے آپ کو اپنی بات کہنے کا پورا عدیقار ہے ابھی بھی آپ نے پوری بات کہی جس میں مانینی نیتا صدر نے کوئی بات کہی اس کے بعد بھی بہت سارے مانینی صدرسوں کا افسر ملا انہوں نے اپنی بات کہی اس میں مانینی نیتا مانینی پانے جی وہ پسٹی تھے کھڑے ہو کر اپنی بات کہہ رہے تھے میں نے ان کو روکا تو تھا نہیں وہ سپیچ کس کی تھی جو ہندی میں نیتا صدر نے پھاری اب یہ تو یہ نہیں کہا جاتے مانی جی کلیر کر دیں گے مانی ادھر جی مانی سنسٹی کار دیں گے آج نیتا صدر نہیں ہے مانی بھر جو مانینی نیتا پرتفکش نے جاننا چاہا ہے مانی بھر مانی بھر جو سنبیدھان 26 جنبری 1949 کو آتما رپیت کیا گیا تھا اس میں یہ شبد نہیں تھا یہ 3 جنبری 1977 کو پوری بات آ جانے دیجئے 3 جنبری 1977 کو ایک سنبیدھان سنشودن جوہا گیا سنبیدھان اس میں یہ شبد بعد میں آیا یہ صحیح ہے کہ سنبیدھان میں یہ شبد دیا ہوا ہے مانی بھر اور جو کچھ بھی مانی نیتا صدر نے کہا ہے مانی بھر بہت سے جگہ پر ہم اپنے اپنے بچاروں کو الگ الگ پرستط کرتے ہیں مانی بھر سامی بات پر سماج بات پر پونجی بات پر ہم نے سمجھ سمجھ کے اوپر اپنے اپنے لوگوں نے سمجھ سمجھ پر ہر طریقے کی سپیچز دیں اپنے بچار بیکتی ہے مانی بات مانی بھر سمجھ دان کے سمجھ میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا سمجھ دان کا نام بھی نہیں لیا کوئی بھی بیکتی کس پرپیکش میں کونسی بات کہتا ہے ان کا بچار کسی کس بشہ پر کیا کیا بچار آیا ہے یہ الگ بات ہے سمجھ دان کے پرتی پورا آدر ہے پورا سممان ہے ہم نے سمجھ دان کی شپت بھی ہے ہم اس کو نبھائیں گے بھی لیکن اس کو اس پرپیکش میں جوہا نہیں جانا چاہیے ہمارا کس بشہ اوپر کیا بچار آئے ہو اس کو دولوں چیزوں کو کلب مت کریے سمجھ دان اپنے آپ سمجھ دان کو کوٹ نہیں کیا سمجھ دان کو کسی پرکار سے انہوں نے ادھگرد نہیں کیا اس لئے اس کو یہ لانا نہیں چاہیے اور یہ نیم تین سو بنی آتامہ نے اس کو اگرہ کیا جائے بات میں نے سوکاری نہیں کیا صدن کل دن آنک بائیس سوری آپ کے نیم آولی میں بھی ہے دو مارک تو یہ بات آئیت ہے پارٹی کے سمجھ دان اپنے آپ کے سوچے وششہ دکار حنن اہوں صدن کے امانہ کے سوچے